اور میرے دوستوں میں ایک بات آپ کی خدمت میں کرتا ہوں جب میرے پاک پیغمبر کا رتبہ مرتبہ اتنا ہے کہ اس جیسا مقام کسی کا نہیں ہے اس جیسی نبوت کسی کی نہیں ہے اس جیسا درجہ کسی کا نہیں ہے آؤ میں ان درجات پہ بات کرتا ہوں میرے پاک پیغمبر کا درجہ کیسے ہے میرے دوستوں یاد رکھنا میرے پاک پیغمبر وہ ہیں جو دنیا میں چلتے اور پھرتے تھے لیکن جنتی جسم لے کر آئے تھے الخصائص القبرہ جلد نمبر ایک حضرت امہ جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ راویہ ہیں ارشاد فرماتی ہیں ہمارے پاک پیغمبر نے فرمایا نحنو معشر الانبیاء تمبت اجسادنا علی ارواح اہل الجنہ کہا اے لوگو ہم انبیاء کی جماعت ہیں ہم جنت سے جنتی روح کی تربیت لے کر آئیں سنیں سنیں جنتی روح کی تربیت کیا ہے جنت میں تربیت کیا ہے جنت کی کیفیت کیا ہے جنت کے معاملات کیا ہے ہاں جنت کے معاملوں میں کیفیت سب سے پہلے یہ ہے جنت میں خوشبو ہی خوشبو ہے جنت میں بدبو کا تصور نہیں ہے جنت میں خوشبو کا تصور ہی تصور ہے وہاں بدبو نہیں ہے لا فیہا لغوب وہاں کوئی غلط معاملہ نہیں ہے قرآن کریم کہتا ہے وہ خوشبووں کی جگہ ہے اور قرآن کریم بتاتا ہے وہاں خوشبویں موجود ہوتی ہیں ریان موجود ہے ریحان موجود ہے یہ خوشبووں کی ٹہنیاں ہیں جو خوشبو کی ترتیب لے کر آیا میرے پاک پیغمبر کے جسم اکدس میں جنت کی اس بات کی اس طرح یقین معاملات موجود تھے جب حضور دنیا میں آئے حضور پاک کھانا کھاتے تھے اور انسان جب کھانا کھائے اسے پسینہ آنا یہ فطرت انسانی ہے اور اس پسینے میں بو ہونا یہ بھی انسان کی فطرت ہے لیکن میرے پاک پیغمبر کا مسئلہ یوں نہیں تھا اشمائل المحمدیہ میں امام ابو عیسیٰ ترمزی لائے ہیں حضور پاک کا پسینہ بھی خوشبو دار ہوتا تھا اور میرے دوستو حضرت انس فرماتے ہیں ماشممت اطیب من عرق رسول اللہ حضور پاک کے پسینے سے بڑھ کے دنیا کی کوئی خوشبو نہیں ہے یہ دنیا میں حضور آئے ہیں پسینہ آیا ہے یہ دنیا کا اثر ہے اس پسینے میں خوشبو پیدا ہوئی ہے یہ جنت کا خاصہ ہے آؤ میں ایک بات مزید لاتا ہوں رسالت امہ آپ نے اشاہ کی نماز پڑھی ہے صحیح بقاری جلدول کتاب السلاح میں امام محمد بن اسماعیل البقاری المتوفہ دو سو چھپن اجری رحمہ اللہ روایت لائے ہیں امہ جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور پاک آئے ہیں رسالت میں آپ سونے لگے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ اتنام قبل انتو اتر ابھی تو آپ نے وطر نہیں پڑے آپ سو گئے اللہ کے رسول سوئے فرماتی ہیں حتی سمیت غطیتہ میں نے پیغمبر الاسلام کے گہری نیند کی آواز تنی پیغمبر کریم سو گئے اس کے بعد حضرت بلال آئے صبح کی نماز کے وقت رسول اللہ کو جگایا رسالت معاب الاسلام اٹھے پھر تحجت میں وطر پڑے اور جا کر صبح کی نماز پڑھائی ابھی وضو تازہ نہیں کیا تھا نماز پڑھا دی حضرت بلال آگے ہوئے یا رسول اللہ آپ نے وضو نہیں فرمایا آپ نے صبح کی نماز پڑھائی یا تو آپ بھول گئے ہوں گے آپ نے وضو کرنا تھا اور نہ کیا اگر آپ بھولے نہیں ہیں پھر اللہ نے وضو کا حکم اٹھا لیا تو ہمیں بھی بتائیے کہ ہم بھی وضو کے بغیر نماز پڑھ لیں نیند سے اٹھے بغیر وضو کی تازہ کیے ہم نماز ادا کر لیں اب آپ فرمائیں مسئلہ ہے کیا معاملہ ہے کیا اور اس بات کے انکشاف آپ پہ ہوا ہم پہ بھی کھول دے رحیم یار خان کے غیور مسلمانوں اللہ کے نبی نے فرمایا اے بلال نہ میں بھولا ہوں اللہ نے وضو کا حکم نماز کے لئے منع کیا ہے بلال تڑھ پٹے یا رسول اللہ جواب بھولے بھی نہیں ہیں اللہ نے نماز کے وضو کے لئے حکم منع بھی نہیں کیا پھر آپ نے وضو کیوں نہیں کیا نیند سے اٹھ کے وضو تازہ نہیں کیا نماز پڑھا دی وجہ کیا ہے رزن کیا ہے حقیقت کیا ہے معاملے کے انتہا کیا ہے حضور پاک نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعتیں اے بلال یاد میں رکھنا جو نبی کی ذات ہوتی ہے اس کا معاملہ اس مسئلے میں امت سے جدا ہے جب امتی سوتا ہے امتی کو نیند آتی ہے امتی کی آنکھ بھی سوتی ہے امتی کا دل بھی سوتا ہے دل کے سونے سے امتی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ نیند سے اٹھے گا اس کا دل سو چکا تھا اب دل جاگا یہ وضو تازہ کرے گا نماز پڑھ لے گا اِن نائے نائے تنا مانی وَلَا يَنَا مُقَلْبِي لیکن میں نبی ہوں لے میرا معاملہ جدا ہے میرے رب نے مجھے نیند میرے آرام کے لیے میرے سکون کے لیے میری راحت کے لیے میرے تلزز کے لیے عطا فرمانی ہے لیکن نیند میری آنکھوں پہ آتی ہے وَلَا يَنَا مُقَلْبِي میرا دل نہیں سوتا میرے دوستو نبی جاگے دل تب بھی جاگتا ہے نبی سو جائے دل تب بھی جاگتا ہے نبی کے سونے سے دل جاگتا ہے نبی کی نیند میں وضو نہیں ٹوٹتا نبی کی نیند میں وضو نہیں ٹوٹتا اس وجہ سے پیغمبر کریم کا معاملہ امت سے جدا ہے میں نے کہا سنو نبی دنیا میں جنتی روح کی تربیت پاکہ آیا ہے جنت میں نیند کا غلبہ نہیں ہے لیکن پیغمبر دنیا میں آئے ہیں حضور پاک کو نیند آئی ہے یہ دنیا کا اثر ہے اس نیند میں دل جاگتا ہے یہ جنت کا خاصہ ہے میرے پاک پیغمبر کا مقام یہ ہے ہاں ہاں حدیث پاک میں ہے سنو نبی دعوت میں بھی ہے صحیح بغاری میں بھی اس کا ترک موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کے بعد میرے صحابہ صفوں کو سیدھا رکھو میں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا سفصیدی کر لو صحابہ نے سفصیدی کر لی حضور فرمانے لگے انی ارا خلفی کما ارا بینہ یا دھائیہ میں نماز پہ جب ٹھہرتا ہوں اور اب مجھے یہ معاملہ عطا فرماتے ہیں میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے دیکھتا ہوں ہر طرف کی نگرانی یہ چھوٹی خدائی ہے جو بندے کو جنت میں ملے گی قرآن کریم میں ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي جو چاہوگے وہ ملے گی جو نیڈ ہوگی وہ ملے گی جو ضرورت ہوگی وہ ملے گی جو حاجت ہوگی وہ ملے گی جو چاہت ہوگی وہ ملے گی جو چاہت ہو وہ مل جائے جو کرنا چاہو وہ ہو جائے اسے کن فیہ کون کی طاقت کرتے ہیں یہ جنتی کو رب جنت میں جانے کے بعد عطا فرمائے گے وہ دیکھ سکے گا میرے پاک پیغمبر دنیا میں آئے ہیں آگے دیکھتے ہیں یہ دنیا کا حصول ہے میرے پاک پیغمبر کو رب نے موجزہ دیا حضور نے نماز میں پیچھے دیکھا یہ جنتی روح کی تربیت کا خاصہ ہے تبارک اللہ ذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا